انہیں بھی تب تک معاشرہ بھائی بھائی نہیں بننے والا اور سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں انہا ظن لا یغنی من الحق شیعہ لوگو سن لو جو ظن ہوتا ہے یہ حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور جس طرح میں نے پہلے یہ بات کہی کہ ظن سوئے ظن بدگمان بندہ وہ کبھی محقق نہیں ہو سکتا وہ صحیح بات کا علم حاصل کرنے کے لیے جس تجو کرنے والا نہیں ہو سکتا وہ صرف بدگمانیاں پالنے والا ہی ہوگا اور بدگمانی اور تحقیق یہ تو اپوزٹ ہیں دو مخالف عمل ہیں بدگمان محقق نہیں ہو سکتا اور ہمیشہ تحقیق جو ہوتی ہے حق جو ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے بدگمانیاں کبھی کامیابی کے ذینے نہیں چڑھا کرتی اور بدگمانی انسان کو ایمان سے کیسے نکالتی ہے منافقوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران اللہ فرماتے ہیں وطائفتن ایک گروہ منافقوں کا منافقوں کا ایسا گروہ جو اللہ کے بارے میں ظن بدگمانی کرتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور بدگمانی کی کبھی حقیقت ہوتی ہی نہیں یہ منافقوں کا عمل قرآن میں اللہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ بدگمانی کے اوپر اپنی بنیادیں رکھا کرتا ہے حقائق پہ نہیں رکھتا علم پہ نہیں رکھتا تحقیق پہ نہیں رکھتا اور اسی طرح سورة النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خواہشات نفسانی کے پیچھے لگنے والے لوگوں کے بارے میں کہ اِن ہی اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوْهَا اَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنْ وَمَا تَحْوَ الْحَنْتُسْ سورة النجم کہ وہ لوگ چند ناموں کے پیچھے پڑھے ہوئے اللہ نے کوئی اس کے بارے میں دلیل نہیں نازل کی کوئی اللہ کی طرف سے بیان نہیں آیا آیات نہیں آئی اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ملا بس کیا کرتے ہیں اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنْ صرف اپنی سوچ اپنی تھنکن اپنے عمل اپنے تخمینے سے اپنے ایمانی معاملات تیہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور میرے بھائی آخری باتیں کیے دیتا ہوں آج میرے معاشرے میں مسلکوں کی جنگ بدگمانی کی بنیاد پہ ہے میرے اللہ کے بارے میں بدگمان ہوئے تو پھر ہم نے بہت سارے اور معاملات کر لیے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریح کر لیا کوئی کوئی اپنے اپنے راستے بنا لیے نبی رحمت کے بارے میں بدگمان ہوئے معذرت کے ساتھ تو کہیں پہ ختم نبوت کے ڈاکوں اٹھائے بدگمان ہو کر کہیں پہ بدگمانی آئی تو میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت سے نکال کے اور طرف لے کے چل پڑے بدگمانی آئی میرے آقا علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں بدگمانی آئی بدگمانی آئی میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بارے میں بدگمانی آئی اور بھئی ایمان جاتا رہا ایمان ڈولتا رہا یہی پہ آخری آیت کوڑ کیے دیتا ہوں رسولوں کی تقزیم کے بارے میں قرآن کہتا ہے سورة الانعام سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ سَيِّنْ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ حَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنْ وَإِنْ أَ بیاء کے منکر تھے وہ صرف بدگمان تھے قرآن نے کہا نبی کا انکار کرنے والے کون تھے بدگمان تقمینہ جوئی کرنے والے اپنے دماغ سے سوچ کے باتیں کرنے والے اور فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا تھا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْقَاذِبِينَ فیرون موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے میرا خیال ہے میرا گمان ہے موسیٰ سچا نہیں ہے اب یہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن بنیاد کیا ہے بدگمانی نبوت کا منکر بدگمان ہوتا ہے اور دین کے مخالف بدگمان ہوتا ہے دینداروں کے مخالف بھی بدگمان ہوتا ہے ہمیشہ بدگمانی یہ ام الامراز ہے یہ بیماریوں کی جڑ ہے یہ روحانی بیماریوں کی ماں ہے آئیے تشخیص کیجئے اس کے ایس او پیس اپنایے اور تجابیس کیجئے احتیاط پر دیئے علاج کیجئے اللہ شفا دے گا محشہ بن جائے گا وَأَخْرُوا دَعْوَانَا عَلِي الْحَمْدُ الْلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ عَلِي الْحَمْدُ الْعَالَمِ